بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا میں اس وقت بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ورک فورس کی شدید ترین کمی کا شکار ہیں اور ایسے ہی ممالک میں سے یورپی ملک جرمنی بھی شامل ہے اور اس وقت جرمنی کو اڑائی سے تین لاکھ ورک فورس کی شدید ترین کمی ہے جو اسے ہنگامی بنیادو پر فل کرنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جرمنی ایک ایسا پروگرام لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں اگر آپ کے پاس جرمنی کا ویزا موجود نہیں ہے اس کے باوجود چار ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جن کی بنیاد پر آپ جرمنی جا سکتے ہیں اور ان چار میں سے بھی لازمی نہیں کہ آپ چاروں کو فلفل کرتے ہوں اگر آپ ان میں سے تین کو بھی فلفل کرتے ہیں تو آپ جرمنی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کوئی جاب تلاش کر کے جرمنی کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہو گیا آپ دیکھتے ہیں یہ چار ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں نمبر ون کالج ڈگری نمبر ٹو جرمن زبان پر عبور یا جرمنی میں رہنے کا تجربہ نمبر تین تین سالہ کام کا تجربہ نمبر چار پینتیس برس سے کام عمر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اگر آپ ان میں سے تین کو بھی فلفل کرتے ہیں تو آپ جرمنی جا سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو جرمن زبان پر عبور نہیں جرمنی میں رہنے کا تجربہ نہیں یہ والی آپ اگر نہیں فلفل کرتے تب بھی اگر آپ کے کالج کی ڈگری ہے ایک آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی آپ کے پاس تین سالہ کام کا تجربہ ہے آپ کی دوسری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی اور آپ کی عمر پینتیس برس سے کم ہے تو آپ کی تیسری ریکوائرمنٹ پوری ہوگئی یعنی یہ تین ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے بھی آپ جرمنی جاس رکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہوگی کہ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو دینی ہوگی کہ جب تک آپ کو جرمنی میں ملازمت نہیں مل جاتی تب تک آپ اپنا خرچہ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں جرمنی جسے یورپ کا انجن کہا جاتا ہے اسے یہ پروگرام یعنی چانس کاٹ ایشو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تو ہوا دراصل یوں ہے کہ جرمنی کی جو تیزی سے بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ افراد کی تعداد ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اور مستقبل قریب میں جرمنی کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہاں پر جو ان کو ضرورت پیش آنے والی ہے لیبر فورس میں مزید وہ عمر رسیدہ افراد جو جاب فورس سے یا ورک فورس سے نکل جائیں گے ان کے متبادل کے طور پر جو وہاں پر آبادی جوان ہو رہی ہے وہ کم ہے تو لہٰذا یہ جو گیپ کریئٹ ہوگا اس کو فل کرنے کے لیے انہیں یہ چانس کاٹ اجرا کرنے کی ضرورت درپیش آئی اور اس سب کے بیچ میں وہ لوگ جو کہ سائنسی ٹیکنیکی ہیلتھ اور نرسنگ کے شعبوں سے ریلیٹڈ ہیں ان لوگوں کو تو جرمنی ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو ٹیکنیکل یعنی لوگ ٹیکنیکل ایڈوکیشن والے لوگ یہ بہت ایزی لی وہاں پہ ایکسپٹر ایبل ہیں وہاں پہ ان کو ملازمت کے وسیع مواقع دستیاب ہوں گے تو بہت ہی جلد یہ پروگرام لانچ ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ ساری اپورچونٹی جو آنے والی ہے اس کو ویل کیا جا سکتا ہے جرمنی میں آپ وہاں پہ جا کے جاب حاصل کرتے ہوئے وہاں کا پرمنٹ ریزیڈنسی سیٹیفکیٹ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے حال ہی میں ایسوسییشن آف جرمن چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹی کے ایک سروے کے مطابق چھپن فیصد جرمنی کمپنیوں کو یہ حدشہ ہے کہ اہل ملازمین کی کمی کے باعث ان کا کاروبار شدید طور پر متاثر ہوگا جرمنی کے لوکل میڈیا اداروں کے مطابق ان کے ملک میں اس وقت الیکٹریشنز، ماہرین معیشت پیداواری معاونین سیلز مینجرز تعمیرات عامہ کے ماہرین اور سیول انجینئرز کی بھی شدید کمی ہے تو موزز ناظرین اکرام اگر آپ 35 سال سے کم عمر ہیں آپ کے پاس کالج کی جگری ہے اور آپ کے پاس تین سالہ کام کا تجربہ ہے تو آپ تیار رہیے بہت ہی جلد یہ چانس کارڈ لانچ ہونے جا رہا ہے جس سے آپ کو یورپ کی نیشنلیٹی اگر آپ کی یہ خواہشات میں سے شامل ہے تو ایک اچھے یورپی ملک میں آپ سیٹل ہو سکتے ہیں اس پر مزید تفصیلات بھی آنے والی ویڈیوز میں دی جائیں گی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل نوٹفکیشنز پر سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ